جماعت اسلامی یمیر مہترم حامد محمد خاہ صاحب کلنگانا اردو اکاڈمی کے سجار مولانا رحمتی نساری صاحب مولانا سید علی مصطفی مولانا حریف خادری صاحب مستی حضرت مبا مفتی صادت بن حدید صاحب جناب نسار حسین عواز صاحب مولانا مولانا حمد حسین صحید خادری صاحب جناب حسین پاسا صاحب مولانا سبر پاسا خادری صاحب مخامر اکنے اساملی جناب حفیس خان صاحب سید سید قدر شریف فرما موزے جنوائے اکرام مشاہ شریف صاحب مزبین ملت میرے بھئیوں دونیوان شاہدیوں مصطفی اور اس کے ساتھرے کے لیے کہ بڑی مندہ کی آج میں ہمارے کھلتے ہیں پہنچہ اللہ بڑی درستہ اور مزینوں سکرہ اپنے میکنے جا بڑی دائی ہے کنی نہیں نہیں ہا رہا کبھیا 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 بڑی دی کبھیا 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 میرازیز دوستو روز لوگ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے بسطور کا مدنی سے عمل کرد نبیاسہ تلینگانہ اور انہوں پردیس میں سید اولی نکیار اور خدار سید کے خلاف ایک احتجاجی پروگرام منظر کیا جا رہا ہے الحمدرولہ ریاست عادرہ پردیس میں مشترے کا مدنی سے عمل کی جانب سے یہ پہلا احتجاجی جلسہ ریاست عادرہ پردیس میں اس کو یہاں پر کرنون بسر زمین پر منفقت کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریاست عادرہ پردیس کے اور بھی دوسرے مختلف مقامات پر مقامات پردیس میں اس طرح کے جلسے منفقت کیا جائیں گے مقامات پردیس میں مقامات پردیس میں موسیقی ہمارے روی کی فائلیمنٹ میں ستر سائل کی فائلیمنٹ میں تغییر مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر ایک خانوم کو بنایا گیا کبھی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانوم نہیں بنایا گیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمان، ہتلو، عیسائی اور کے نام پر اس طرح کا خانوم بنایا گیا کبھی بھی اس طرح کا خانوم بھارت کی پارلیمنٹ میں نہیں بناتا یہ کام در اندر موڑی کی حکومت نہیں کیا آپ خود اندازہ لگائیے ایک پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانوم نہیں بنا ایک ایسا خانوم بنا کر جس میں مسلمانوں کو اس سے دور رکھا گیا یہ خانوم بھائی آخر آپ کو خانوم اس نے بھائٹی کیا بھائٹا 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 ہڈگی لوگوا ناڈت JUSTIN یہ خانوم میں اس کے بعد نہیں بولوں گا میں تخریر ختم کرنے کے لئے جاؤں گا میں آپ کو آخری بار بار سام میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو بول رہا ہوں یہ خانوم سی ڈبلے کا ہمارے پارلیمنٹ میں گمنا گیا یہ ہمارے کانسٹیوشن کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے ہمارے کانسٹیوشن میں بھارت کے آئین میں مسابات کی بات کہیں گئی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی بات کہیں گئی اور ایکوالیٹی یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی مذہب کے نام پر کسی سے بھی نائنسافی نہ ہو یہ خانون مسابات کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی مخالفت کرتا ہے یہ خانون ہمارے کانسٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف کی اخلاف فرضی کرتا ہے یہ ہمارے چپٹر تری کے کا وائلیشن ہے اور اسی لیے پورے ملک میں اس کے خلاف کے اتجاز ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جو لڑائی پورے بھارت میں پورے ملک میں پورے امن کے ساتھ اور جمہوریت کے دائرے میں رہے کر جدہ جہد کی جا رہی ہے کس لڑائی کو کس جدہ جہد کو ہم کو اور آگے لے کر جانا ہے کم سے کم اس اتجاز کو ہم کو اور تین مہینے تک پر خرار رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو پور امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کس کالے خانون کے خلاف اتجاز کریے پور امن طریقے سے کریے کیونکہ یہ جو اتجاز ہو رہا ہے آج کا یہ جو جلسہ اتجازی منققت کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی قیزیب کو تمدن کو ہمارے ملک کی شناک کو اس کو ختم کر دیا جائے ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف ہندووں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف بارسیوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ بھارت ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا بھارت اس کو بھی مانتا ہے اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایسیس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو دعا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شنافت اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کے ان اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی دو سو سال کی غلامی کے بعد آزاد کیا یہ لڑائی اس لیے آپ کو جاری رکھنا پڑے گا آج ہمارے درمیان میں گاندی نہیں ہے ہمارے درمیان میں امبیٹ کر نہیں ہے ہمارے درمیان میں مولا بلکلاب آزاد نہیں ہے ہمارے درمیان میں جوہر برادران نہیں ہے ہمارے درمیان میں نیتہ دی سوا شدر بھوست نہیں ہے ہمارے درمیان میں علامہ فضل خیر آبادی نہیں ہے ہمارے درمیان میں وہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی اور مارٹا کی جیل میں مسائب اور مشکلات میں ان کو مبتلا کیا گیا میرے بھائی ان تمام بزرگوں کو اگر ہم کو زندہ رکھنا ہے تو اس علائی میں ہم تمام کو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس جججہ جہد میں ہم کو عصہ لینا پڑے گا سی ڈبل اے کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں گاندی کو چانے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ہوگا وہ صحیح معنوں میں امیٹ کر کو ماننے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف جمہوریت کے ڈائرم رہ کر لڑے گا وہ صحیح معنوں میں ریشمی رومال کی تحریک چنالے والوں کا جانشین ہوگا جو ان پی آر اور این آر سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی صبح چندر بوز کا ماننے والا ہوگا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کہلائے گا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے اس کالے خانون کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقینا ہم انہوں ہماری مار بینوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان کی اس خربانی کو یاد دلاتے ہیں وہ ان کی خربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے گاندی کے ساتھ جنہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے ساتھ ہماری خواتین نے انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی یہ اس لڑائی کی اہمیت ہے یاد رکھئے اگر ہم اس اعتجاج میں سا نہیں لیں گے تو تاریخ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی یہ لڑائی ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے اگر کل وہ بچے ہم سے سوال نہ کر بیٹھیں کہ بتاؤ دو ہزار بیس میں ایک قانون بنایا گیا تھا اگر ہمارے بزروں کو اعتجاج کر دے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ان بچوں کے مستقبل کو روشن منانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھارت کو بچائیں ایسے فاشس طاقتوں سے بچائیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سی ڈبل اے کا قانون نریندر موڈی کہتے ہیں کہ یہ کسی سے سٹیزنشپ نہیں چھینتا یہ سٹیزنشپ دینے والا ہے بی جے پی کا ہر لیڈر یہ کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور سٹیزنشپ نہیں لی جاتی میں آپ کے سام میں عرض کر رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ بھی بھی جاتی ہے اور سٹیزنشپ ان سے لے بھی جاتی ہے وہ کیسے آسام میں نارسی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے ساڑھے پانچ لاکھ کے خرید مسلمان کے نام ہیں اور ماباقی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے نام ہیں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آسام میں جو پانچ لاکھ تیس ہزار ہندو ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی یہ خود بی جے پی کہہ گئی ہے آسام میں سیڈہ والے کے تحت آسام میں سارے پانچ لاکھ بنگالی زبان بولنے والے ہندووں کو سٹیزنشپ ملے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو نہیں دی جائے گی یہ نرندر موڈی کی حکومت کا پہلا جھوٹ کہ مذہب کے نام پر آسام میں ہندووں کو سٹیزنشپ دی جائے گی جن کے نام این ارسی میں نہیں آئے اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی دوسری جھوٹ ان کے یہ ہے کہ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نرندر موڈی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس نہ کوئی کاغاز ہے نہ پاسپورٹ ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ نرندر موڈی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں بلکہ بھارت کا ایک سٹیزن سمجھتے ہیں کہاں گئی آپ کی یہ محبت جب آسام میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو تم سٹیزنشپ نہیں دوگے سارے پانچ لاکھ ہندووں کو دوگے کہاں گئی تمہاری وہ مسلمانوں کی محبت کہ جتنے ڈیٹینشن سنٹر آسام میں جو مسلمان نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے جو مسلمان ہیں ان کو جیل میں رکھا جائے گا جن کے مسلمانوں کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ فارنس ٹریبینل میں جا کر اپنا کیس لاؤ میرے بھائی بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مذہب کے نام پر آسام کے مسلمانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تیسری بات ان کا جھوٹ نرندر موڈی کا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر آزم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی این آر سی نہیں آئے گا ابھی این آر سی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موڈی کی حکومت نے کہا کہ ڈل ناؤ انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ڈل ناؤ یعنی اب تک کوئی این آر سی کا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے تین دھائی مہینے تیر مہینہ پہلے جب پارلیمنٹ کے سیشن میں سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا میں نے امید شاہ سے پوچھاتا ہمارے وزیر داخلہ سے کہ کیا این آر سی آئے گا نہیں آئے گا تو وزیر داخلہ امید شاہ نے کھڑے ہو کر میرا نام لے کر کہا کہ ویسی جی این آر سی آئے گا وزیر آزم بتائیے آپ سچ کہہ رہے ہیں یا امید شاہ جھوٹ بول رہے ہیں ڈلناو کا مطلب کیا ہے اب تک میں بی جی پی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں وزیر آزم ایک اعلان کر دیتے کل پارلیمنٹ ہے پرسوں بھی پارلیمنٹ ہے اعلان کر دیجئے کہ دو ہزار چوبیس تک جب تک میں وزیر آزم رہوں گا بھارت میں نارسی نہیں ہوگا مگر نہیں اعلان کریں گے الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ڈلناو اب تک کل ہو سکتا ہے اور ہوگا کل اینار سی یہ بی جی پی کا تیسرا جھوٹ اور ان پی آر کیا ہے ان پی آر یہ ہے کہ گرنول میں آپ کے گھر پر ایک گورنمنٹ کا ملازم آئے گا نام پوچھے گا اببہ کا نام امی کا نام پھر پوچھے گا کہاں پر پیدا ہوئے تھے date of birth بتاؤ اس کے بعد پوچھے گا پاسپورٹ ہے پوچھے گا ڈرائیونگ لائسنس ہے آدار ہے تو دکھاؤ کیا مطلب ہے تو دکھاؤ اور پھر اس کے بعد وہ چلا جائے گا ان پی آر کے فارم میں یہ تمام چیزیں لکھی گئیں اب آپ ایک اور ایک بات یاد رکھ لو آپ جو رولز بنائے گئے تھے دوہزار تین میں خانون سٹیزنشپ کا بنتا ہے پہلے خانون بنتا اس کے بعد رولز بنتے پہلے خانون کا اطلاق ہوتا مگر یہ حکومت نے بی جے پی کی واج پہ حکومت نے کیا کیا دوہزار تین میں رولز بنے اور کہا کہ خانون کا امپلیمنٹیشن دوہزار چار میں ہوگا مگر رولز پہلے امپلیمنٹ ہو کبھی آپ نے سنا یہ بات کہ خانون کے امپلیمنٹیشن سے پہلے رولز کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یہ بی جے پی کی سادش اور یہ بولتے کاغذ آپ کے پاس آئے گا اور نام پوچھ کر چلا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی چوتھی جھوٹ منسٹری آف ہوم ایفیرز کے ویب سائٹ پر انیومیریٹرز مینیول میں لکھا گیا کہ جو گورمنٹ کا ملازم کرنول میں آپ کے گھر کو آئے گا وہ پوچھے گا بتاؤ اس کے بعد لس لے کر چلا جائے گا اور یاد رکھئے موڈی حکومت جھوٹ بول رہی ہے ان پی آر ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روخ ہیں ان پی آر ہوگا ان آر سی ہوگا ان پی آر ہوگا ان آر سی ہوگا جب وہ آفیسر آپ کا نام لکھ کر چلا جائے گا اس کے بعد وہ آفیسر ایک سیکشن آفیسر آفیس میں بیٹھ کر لکھے گا کہ منظور باشا داؤٹ فول سیٹیزن ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فول سیٹیزن لکھتا ہے اس کا پیرامیٹر کیا ہے کیا بتا کچھ نہیں اگر انہوں اپنی امہ سے لڑکیا ہے اپنی جو روح سے لڑکیا ہے ان کا غصہ منظور باشا پہ نکالے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فول سیٹیزن اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑے گا کہ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو آپ بتائیے کہ ہم یہاں پر کرنول میں حضرت لووالی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ چار سو سال سے درگاہ اگر چار سو سال کے بعد کوئی آ کر اس درگاہ شریف کے سجادے صاحب سے پوچھے گا کہ حضرت قبلہ ذرا بتائیے آپ کے پاس پروف کیا ہے میرے بھائی یہی ہونے والا ہے کوئی بھی کرنول کے بلدیاں میں ایک لوکل ریجسٹر بنائی جائے گی لوکل ریجسٹر کو جب پبلک کے لیے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا ابجیکشن ڈال سکتا ہے اور ابجیکشن ڈالنے والے کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے نام پر ابجیکشن آئے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یا سٹیزن شیپ ہو یا نہیں یہ ان پی آر اور ان آر سی ہے جھوٹ بولتی ہے یہ سرکار کہ ان پی آر ان آر سی الگ ہے نہیں ہے ان پی آر اور ان آر سی ایک سکھے کے دو رخ ہیں اسی لیے نریندر موڑی کی حکومت نے تین ہزار نو سو کار روپیے ان پی آر کے لیے دیئے یہ مزاق نہیں ہے میں جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تمام خوانین کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو سچائی سے واقف کرا رہا ہوں میں آنے والے خطرات سے آپ کو واقف کرا رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم کی باتوں پر ہم کو بروسہ نہیں ہے وزیر آزم پارلمنٹ میں کہہ دیئے کہ خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری تھے خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری نہیں تھے خان عبدالغفار خان کون فرنٹیر گاندی کے نام سے جانتے اور وزیر آزم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فرنٹیر گاندی کے پیر چھونے کا بھی موقع ملا وزیر آزم اس کی کوئی فوٹو ہے تو دکھائیے نا آپ فرنٹیر گاندی اگر پیر چھوے تو فوٹو دکھا دو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو جو میڈیا کے لوگ نریندر موڈی کو جل سے زیادہ اپنے ماباب سے زیادہ چانتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ دیکھو اوی سی نریندر موڈی سے کہ رہا ہے کہ فرنٹیر گاندی کے گھر پیر چھوے تو اس کی فوٹو دکھاؤ میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ چار سو سال کے بعد تم کرنول میں آ کر مجھ سے پوچھو گے کاغذ دکھاؤ تم چار سو سال کے بعد تم یہاں پر آ کر مجھ سے پوچھے گے بتاؤ بھارت کی شہریت ثابت کرو جب نرندر موڑی کے پاس خان عبدالغفار خان کے پیر چھونے کی فوٹو نہیں بتا سکتے تو کس بنیاد پر کرنول کی عوام سے تم آ کر پوچھو گے کہ کاغذ دکھاؤ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم کچھ بھی نہیں دکھائیں گے آپ آ کر ہم سے پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ نپی آر اور نرسی ہے وزیر آزم تو بڑی بڑی باتیں کیے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں ایک بھارت کا شہری دیکھتا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم جب اخلاق کو مارا گیا کہاں گئے وہ بھارت کے شہری کی محبت جب بیلو خان کو مارا گیا کہاں گئی وہ بھارت کی محبت جب حافظ جنائد کو ٹرین میں چاخوں سے مارا گیا کہاں گئی وہ محبت علی مدین انساری کو مارا گیا سر بازار اس کی ویڈیو نکالی گئی اور مارنے والوں کو جب کوٹ نے سزا دی اور سزا کے بعد ہائی کوٹ سے پھیل ہوئی تو نرین در موڈی کے ایک سابقہ وزیر جناب جین سنہ نے ان خاتلوں کے گلوں میں پھول کا ہار دالا کہاں گئی محبت کیا تم کو معلوم کہ راجستان میں رگبر کو کیسے مارا گیا مارنے والے نے رگبر کو اس کے ہاتھ اس کے بعد رگبر کے جسم پر پیٹرول دال کر اس کو جلا دیا گیا وزیر آزم کہاں گئی محبت جب رگبر کو مارنے والوں کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے مقامی کوٹ تک جلوس نکالا اور کوٹ کے دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنا بھگوان گھنڈا لے رہا کہاں گئی محبت ہندوستان کے وزیر آزم جب جھارکن میں تبریز انساری کو رات بھر پیٹا جا رہا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ مشرکانہ کلمات اپنی سبان سے ادا کرو کہاں گئی محبت ہو تبریز انساری کی بیوہ سے اس کے شہر کو رات بر پیٹا گیا اور جیل میں جب بھیجا دیا گیا بغیر علاج کے تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر میں دو فریکچر آ چکے تھے وہ ہماری بیٹی جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا وہ بیوا ہو گئی وزیر آزم کو اس کی محبت جب یاد نہیں آئے ڈلی کا الیکشن ہو رہا ہے ڈہلی کا الیکشن ہو رہا ہے اور ڈلی کے الیکشن میں مرکزی وزیر جناب انوراک تھاکر اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو نہیں میرے بھائی میں تم کو نعرہ لگانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک کیبنیٹ کا وزیر ہے موڈی کے پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کہتے ہیں کہ میں بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان نئی انڈین دیکھتا ہوں آپ کے کیبنیٹ کا وزیر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو کو میرے بھائی جب ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا جام ملیہ میں جام ملیہ یونیسٹری میں ایک ٹیوریس جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ریوالور آئے اور ریوالور لہراتا ہے فیس بک پر لائف کرتا ہے اور جام اسلامی آکے جام ملیہ اسلامی آکے بچوں سے کہتا ہے کہ میں تم کو آزادی دوں گا اور گولی چلاتا ہے ایک مسلمان لڑکے کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو فلا نعرہ مارنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے پیچھے پالس کھڑی بھی دیلی کی پالس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیکھ رہے تماشا اور جب پالس کے خریب آ جاتا ہے تو اس ٹیروریس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے سسرے کے خریب پہنچ چکا اگر اس شخص کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی اگر اس کے سر پر ٹوپی ہوتی تو خدا کی قسم ڈلی کی پولیس ایک نئی بیس گولیاں اس کے جسم میں مار دیتی اگر اس کے چہرے پر دھاڑی ہوتی تو گولیاں مار دی جاتی اگر اس کے جسم پر شلوار خمیز ہوتا کرتہ پیجامہ ہوتا تو محشبے کے نام پر گولی چلاتی جاتی مگر یہاں پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ گولی مارو سالوں کو اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لئے گولی چلاتا ہے نریندر موڑی آپ وزیر آزم امام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہاں گئی آپ کی محبت جب ڈلی کے شاہین باق پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولی چلانے والا کہتا ہے یہ دیش ہندووں کا ہے بتا آپ ایک منسٹر کے بیان کے بعد ایک نئی تین واقعات ہو جاتے ہیں اور وزیر آزم میں اتنی بھی اخلاقی ہمت نہیں ہے کہ اپنے وزیر کو کیابنٹ سے نکال دیتے وہ بھی نہیں ان کا یو پی کا چیف منسٹر یوگی آتا ہے یوگی آیا اور آ کر دلی میں کہا کہ گولی کی زبان تم کو سسم جائیں گے ایک ریاست کا سٹیک کا چیف منسٹر ہے اور وہ اپنی زبان سے گولی کہتا ہے بتاؤ وزیر آزم یہ آپ کی مسلمانوں سے محبت ہے یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے کہ آپ کا چیف منسٹر یو پی کا کہتا ہے کہ گولی کی زبان سمجھ نہیں آئے گی نرندر موڈی یہ بھی بھول گئے کہ ادھر پردیش میں بیس دسمبر کو سی ڈبل اے ان پی آر کے خلاف اتجاج ہوا اس میں تشدد ہوا ہم جمام نے اس کی مذہمت کی اور اس کے بعد یوگی نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا بدلے کی بات اپنی زبان سے چیف منسٹر کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ٹوئنٹی فور مسلم ور کر بائیوتر پردیش پولیس باربارزم اور ان چوبیس میں صرف دین لوگوں کو پوس مار ٹم کی ریپورٹ ملی کسی کو اب تک نہیں ملی ان چوبیس مرنے والوں میں ایک ہمارا نوجوان بچہ بھی تھا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اس کی ماں ہر میڈیا کا شخ جو گھر کو آتا ہے اس کو بلا کر بولتی ہے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا تھا زہر کی نماز پھر زہر کی نماز کے بعد پڑھتا تھا سر تک پھر اصر کی نماز کے بعد مغرب تک پڑھتا تھا پھر مغرب کی نماز کے بعد اشاعت تک دیکار بچہ ہمارا اپنے سات مہینے کے بچے کے لئے دودھ لانے کے لئے نکلتا ہے تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک معصوم آٹھ سال کا بچہ وارہ نرسی میں پولیس مسلمانوں کے تجاز پر لاکھی چارج غیر ضروری کے کرتی کے پیروں کے نیچے آ کر مر جاتا جسٹس سدرشن رڈی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹار ہے انہوں نے فیک فائنڈنگ کمیٹی یو پی کو لے کر گئی اور اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں تمام باتیں کہیں گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں جسٹس سدرشن رڈی صاحب نے کہ چودہ سال کا مسلمان بچہ جسٹس سدرشن رڈی جسٹس شاہ کے سامنے آ کر کہا کہ یہ میرا شاٹ ہے دیکھو اس شاٹ کے اوپر خون ہے جب اس بچے سے پوچھا گیا خون کیسا بچے تو اس نے کہ یو پی کی پولیس نے مجھے ایرس کر جب پولیس ٹیشن لے کر گئے تو گرم گرم لوہا میری پیٹ پر لگایا گیا تھا اس سے خون نکلا میری پیٹ وہ شاٹ بھی پریس کانفرنس پر دکھایا گیا وزیراعظم آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں میں انڈیا تصور کرتا ہوں ایک شیعہ عالم دین کا مدرس اس کے اندر پولیس گز جاتی ہے اس شیعہ عالم دین کو ارس کر کے لے کر جاتی ہے تین دن کے بعد جب پولیس ان کو چھوڑتی ہے تو تین لوگ ان کو اٹھا کر لے کر آتے پولیس ٹیشن سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اتنا برا ان کو مارا گیا یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے اسی لیے میں کرنول کی عوام سے گزارش کرنے آیا ہوں جب ہمارے بچوں نے خوربانی دے چکی جب ہماری ماں نے اپنی کوک کو اجار دیا جب ہماری بہنے بیوہ ہو چکی جب ہماری اولاد یتیم ہو چکی ہے اب ہم پیچھے نہیں ہک سکتے میرے بھائی اگر بی جے پی کی حکومت اور لوگوں کو گولی مارنا چاہتی ہے تو میں نے پہلے بکھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم غدار ہیں تو مارو گولی ہم کو اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ ہم غدار ہیں کوٹ کو بند کر دو پولیس کو ختم کر دو آئی بی سی کو ختم کر دو تم کو گولی مارنا ہے تو بتاؤ کس مقام پر بھارت کے سطح اور مسلمانوں کو آنا پڑے گا اگر آپ گولی مارنا چاہتے مار یہ خوشی سے مار یہ مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاء اللہ ہم زندہ رہیں گے تو بھارت میں رہیں گے مریں گے بھی تو بھارت میں مریں گے اور اگر مرنا اللہ نے لکھ چکا ہے کہ میری موت ایک سنگھی کے گولی سے ہونی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا مگر جب تک زندہ رہیں گے موڈی امیت شاہ تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اس سنبیدھان کو پچانے کیلے لیں گے ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں جائیں گے ہم ہمارے بزرگوں کی خربانی کو رائے کا جانے نہیں جائیں گے سنو پی جے پی کے لوگوں جو ہم کو گولی مارنا چاہتے ہم کون ہم کون ہم وہ ہم وہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کی ہاتھ کا فتوہ دیا تھا ہم وہ ہے جنہوں انگریزوں کے خلاف الڑا تھا ہم وہ جنہوں نے انگریزوں کے پاس اپنے سر کو نہیں چکایا ہم وہ ہے کہ کالا پانی کی سزا دی گئی تو اللہ ماں فضل اخ قیرابادی نے کہا کہ میں انگریزوں کو معافی کا قط نہیں لکھوں گا میں بھانشی کے پندے کو چوم لوں گا اپنی جان کو خوربان کر دوں گا ارے ہم وہ ہیں اور تم جاننا چاہتے ہم کس کے غلام ہیں ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں ہم وزیر آزم وزیر داخلہ کے ان چمچوں کی غلامی نہیں کرتے ہم کون ہیں ہم کس کے غلام ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم امام حسین کے غلام ہیں کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں ہم سیدہ زینب کے غلام ہیں ہم علی ازغر علی اکبر کے غلام ہیں ہم اہود پتر اور موتہ میں شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں اور جب ہم ان کی غلامی کا دوق دال کر میدان میں آ چکے مارو گولی کتنے گولیاں چلا ہو چلاو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم تم کو کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گولی مارنے سے بھارت کے مسلمانوں کے حوصلے پسٹ ہو جائیں گے تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو جس کا کچھ بھی نہیں ہے میرا سب کچھ میرا بھارت ہے اگر تم مجھ سے میرے وطن کو چھیننا چاہ رہے ہو تو میں جمہوری طریقے سے آپ سے مخابلہ کروں گا اور اگر لڑتے لڑتے میری جان چلی جائے گی تو کم سے کم ایک سو سال کے بعد مورخ اور ہسٹریورین تو یہ نہیں لکھے گا کہ بھارت کے مسلمانوں نے بزدیلی کے مظاہرے کیے تھے خدا کی قسم وزیر آزم اب ہم بزدیلی کے مظاہرے نہیں کریں گے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف آسے آزاد کیا بہت اچھا کیا آپ اب ہم کو موت سے گر نہیں لگتا کیونکہ ہم کو یقین ہیں کہ آپ آپ کی سرکار آپ کی تنظیمیں وہی کرنا چاہتے ہیں جو نوراک تھاکر نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو مارو گولی کتنی گولیاں مارو گیاں اور یاد رکھو اگر مسلمان کسی ظالم کی گولی سے شہید ہوتا ہے اگر مسلمان کسی ٹرس کی گولی سے شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا جو چوبیس اتر پردیش میں مرے ہیں وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یاد رکھو وہ تمام کے تمام زندہ ہیں اللہ ان کو قضاء پہنچاتا ہے وہ زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے جس ظالم نے ان کو گولی ماری وہ مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے وہ برباد ہوگا انشاءالکہ آپ ہم کو ڈر آ رہے گولی بھاریں گے نہیں کیا کیا کر سکتے آپ کرو نا کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں رہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار دو گے اسی میں ہمارا کاغذ چکائے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار مگر اب ہم تم کو اب ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے گوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے ہمارا نام کافی ہے ہماری بھارت سے محبت کا ہمارے بزرگوں کی آستانے کافی ہے ہماری بھارت سے محبت کے فسانوں کا بیان کرنے کے لیے ہمارے خبرستان کافی ہے جس میں ہمارے بزرگ آج بھی سینہ تارن کر سو رہے ہیں بھارت سے محبت کے فسانوں کا دیکھائیں گے اب ہم سے پوچھیں گے این پی آر این آر سی کل ڈلی کا الیکشن ہوا تو ڈلی کے الیکشن کا ایک ویڈیو دکھایا گیا کہ مسلم خواتین لائن میں کھڑی بھی ہے اپنے ہاتھ میں ان کے پورٹر آئی ڈی کارٹ ہے تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا دیکھو تم نے کاغذ دکھا دیا نرہ اندر موڈی ہم نے کاغذ اس لیے دکھایا کیونکہ الیکشن کمیشن نے پورٹ ڈالتے وقت ہم سے کہا تھا مگر جب بھارت کی سٹیزنشپ کا معاملہ آئے گا ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ اور میں گرنول کی سرزمین سے آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر محترم جناب جگن مہنڈرڈی سے بھی بزاری کہ آپ کی حکومت ہمارا بھی اس میں حق ہے ہمارا بھی اس میں حق ہے جب ہمارا حق آپ کی حکومت پر ہے تو ہم جگن مہنڈرڈی کو وائیس راشت کے رڈی کا نام بھو کرتا رہے کہ جگن مہنڈرڈی آپ کی سرکار کو ہمارا پردیش میں نپر اور نرسی کے اوپر سٹے لگانا پڑے گا کہ آپ کا منظور ہے کہ ہمارا پردیش میں نپر اور نرسی پر سٹے لگنا چاہیے اگر لگنا چاہیے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے لگنا چاہیے سرا میڈیا والو دکھاؤ جگن مہنڈرڈی کو یہ نظر آگا ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں ہمارا دکھاؤ جگن راغ ambos ابچوڑ رگنا چاہیے بجو 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 یہ کہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا ان پی آر پر اسٹیٹ گورنمنٹ اسٹے لگا سکتی ہے ہم یہی بات تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پی آر پر اسٹے لگنا چاہیے ہم کو سنسط سے کوئی شکایت نہیں ہے سنسس نائنٹین فارٹی ایک ایک کے تعد ہوتا ہے اور سنسس سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے مگر ان پی آر سے شکایت ہے کیونکہ ان پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا اور آپ کو کہم بات بتا رہا ہوں آج سے دو دن پہلے انڈین ایکسپرس اخبار نے ایک مضمون چھپا جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ اگر بھارت میں این آر سی ہوگا تو کم سے کم بھارت میں اگر این آر سی ہوگا تو کم سے کم آٹھ کلور لوگوں کے نام نہیں آئے گے کتنے آٹھ کلور یعنی پورے انڈرا پردیس ٹیلنگانا کو ملا دیئے اتنے لوگوں کے کم سے کم نام نہیں آئے گا آپ بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی کیا کرنے جا رہے ہیں این آر سی کا خرچہ ہزار کو روپی ہوگا انڈرا پردیس ٹیل کو سپیشل سٹیٹس پیجے پی نہیں دینا چاہتی انڈرا پردیس کو سپیشل سٹیٹس نہیں دینا چاہتی انڈرا پردیس سے جو وعدے کیے گئے اس کو پورا کرنا نہیں چاہتی انڈرا پردیس کے ڈیولیوشن آف ٹیکس میں پورے سٹیٹس میں ایک پرسن ٹیکس کم کر دیا گیا اس کے لیے پیسے نہیں ہے آنڈرا پردیس کے لیے پیسے نہیں ہے مگر این آر سی کے لیے پیسے بوڈی کے پاس ہے بتا ہوا کیوں این آر سی کرنا چاہتے کیوں ان پی آر کرنا چاہتے کیوں سی ڈبل اے کا خانون بنائے اور بولتے ہیں کہ بنگلہ دے بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کے جو ہمارے ہندو بھائی وہاں سے آتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دینا ہے تو آپ ہم کو اتراز دیں گے مجھے غمز بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان نہیں آئے گا مجھے غمز بات کا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آپ نے مجھے اس خانون سے دور رکھ دیا یہ ملک سب کا ہے نریندر موڈی یہ ملک صرف مسلمانوں کا یا ہندو کا نہیں یہ ملک سب کا ہے اور پی جے پی کی حکومت اس خانون کے ذریعے دلوں کو دوننا چاہتی ہے ہم ملانے کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ بھائی صاحب سمجھ جائیے پی جے پی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ ایک سازش ہے ہندو سٹائن کے وزیراعظم کیا آپ نے نہیں کہا تھا کیا آپ کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم مہلاؤں کا ہمدر دھوں آج وہی پہنے نریندر موڈی آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے نشاہین باغ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری مار بہنے پچھلے پچاس پچپن دن سے پاس ڈگری چھے ڈگری ٹیمپریچر میں بھائیٹھی لی ہے ان کے تعلق سے بی جے پی نے کہا کہ پانچ سا روپیے دے کر نورتوں کو لڑیا گیا ہے نہیں وزیراعظم ہماری مار بہنے پانچ سا روپیے تو چھوڑو اگر پانچ سا گھر بھی کوئی دے گا تو اس کو خوبص نہیں اور کہا گیا اور کہا گیا کہ شاہین باغ میں ایک ہماری بہن جس نے اپنے ایک معصوم بچے کو کھو دیا وہ روز شاہر اور بیوی ایک معصوم بچے کو شاہین باغ بولاتے تھے تو بچے کی موت ہو گئی تو ہماری بیٹی ہماری بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کے باوجود بھی شاہین باغ میں آ کے بیٹی ہوں اس بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کھویا اس سے بڑا خم کوئی اور نہیں ہو سکتا میں آؤں گا شاہین باغ میں اتجاز کروں گا اس لیے اس لیے کہ مجھے جو بچے زندہ ہیں ان کے مستقبل کے لیے لڑنا تو بیٹی اپی کے لوگ بول دیئے کہ نہیں نہیں بچوں کو لا رہے ہیں بچے مر رہے ہیں کہ گانڈھی چل رہے ہیں اور گانڈھی کی لٹھنی کو ایک چھوٹا سا بچہ کھیج کے چل رہے ہیں وہ گانڈھی کا پوتھرہ تھا وہ گانڈھی کا پوتھرہ تھا تو وزیراعظم جب گانڈھی کے گانڈھی نے اپنے پوتھرے کنگریزوں کی رڑائی میں لے کر آیا تو ہم اپنے پوتھوں کو لائیں گے پوتھوں کو لائیں گے بیٹیوں کو لائیں گے اور اگر آپ چاہے تو گولی مارو مارے گولی کتے مار سکتے مارو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم تو ضرور کر سکتی ہیں مگر تمہاری تمہارا ظلم تمہاری گولیاں تمہاری عددی طاقت ہمارے حاصلوں کو ختم نہیں کر سکتی ہمارے دلوں میں بستلی نہیں پیدا کر سکتی اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرورو ہم کو لڑنا ہے میں دوبارہ ایک اور ہم بات ایک اور ہم بات 4% ڈیزرویشن کا کیس 4% ڈیزرویشن کا کیس سپریم کورٹ میں آ رہا ہے ڈیزرویشن میں ڈیزرویشن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آنگرہ بردیش کے جو سپریم کورٹ میں ان کے وکیل ہیں وہ مجھ سے ملے میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ 4% ڈیزرویشن سے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کراسٹ ہیں ان کو فائدہ مل رہا ہے بچے ہمارے ڈاکٹر بچیاں انجینر بن رہی ہیں پولیس میں آ رہی ہے ریوینیو میں آ رہی ہے اور ہم وائے سار کے بیٹے جگن مہن رڈی سے دوبارہ یہ بات مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو 4% ڈیزرویشن کے لیے بہترین سے بہترین ہکڑاوں کی ٹیم کو تیار کریے بجیس آئی رڈی مجھ سے ملاخات کیا اور وکیل بھی ملے مگر ہم گورمنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 4% ڈیزرویشن بہت ضروری ہے تیسری بات جو وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں ہم بھارت کی عوام کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مخدمے میں یہ کہا کہ خودائی کے دوران یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو مانا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جس دن مورتیوں کو رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر نموی کے اوپر مورتیوں کو رکھا گیا جس دن مسجد کو شہید کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا وہ کرمنل ایک تھا نیشنل شیم تھا اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے جو لوگ اس زمانے میں ٹریولرز تھے ان کی کتابوں کو اہمیت دی مگر ہم دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تھی اس مسجد کے تینوں جانب خبران بھی ہے اس مسجد کے تینوں جانب خبر ہے اب کے خبروں نہیں ہیں گریوز ہیں تین سو چار سو سال پرانے خبریں ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان خبروں کا کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں کورٹ کا فیصلہ ہے مانتی ہیں مگر ان خبروں کا کیا کریں گے مسجد جس جگہ پر تھی اس کے تینوں جانب خبریں کہ آپ خبروں پر تعمیر کریں گے اور جو لوگ ہم پر تنس کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تھی وہ صبح خیامت تک مسجد کی جگہ ہی رہے گے انشاءاللہ اور میں یہاں ایک پر نوجوانوں کو ایک بات بتا رہا ہوں میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ تم اپنا بھائی خمج کر تم اپنی اولادوں کو بتانا کہ بابری مسجد چار سو سال تک مسجد تھی جس میں ہم نے حیال السلاح حیال الفلاح کی صدایں دیں اور چھے ڈسمبر کو اس کو سپریم کورٹ کو تیخون دینے کے بعد بھی اڈوانی کی خیادت میں بی جے پی آر ایس سنگ پریوار کے لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے یہ بات؟ سکھانا اپنی اولاد کو کہ بیٹا بیٹی یہاں پر مسجد تھی جس کو چھے ڈسمبر کے دن سپریم کورٹ کے تیخون دینے کے بعد بھی مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ایک بات ہم اپنے دلیت بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھارت کے دلیت بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے شیڈول کاز بھائیوں میری شیڈول کاز بہنوں اگر تم امبیت کر سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ وقت تھا امبیت کر سے محبت دکھانا کا بابا صاحب سے محبت دکھانے کا اور کیا ہے وہ ٹائم کیوں کی سرکار سپریم کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اتجاج پورمن رکھنا ہے اس لمبی لڑائی ہے یہ ٹی ٹوینٹی کا میش نہیں ہے یہ ونڈے کا میش نہیں ہے یہ پانچ دن کا ٹیس میش نہیں ہے میرے بھائی یہ لمبی لڑائی گئے ہمت سے کام کرنا پڑے گا سبر کو مضبوط کرنا پڑے گا اخلاص کو پیدا کرنا پڑے گا ہمت اور حاصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا در کو اپنے خریب آنے مت دو خوف کی کو اپنے خریب آنے مت دو خوف اگر آتا ہے دل و دماغ میں تو اپنے نفس سے کہو کہ اللہ سے خوف کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ حکومت سے محبت کرو تو اس سے کہنا کہ نہیں حکومت تو صرف رحمت اللہ علمین سے ہو سکتی ہے اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے محبت نہیں کی جا سکتی ہے وہ لا انصافی کر رہے ہیں اور یقیناً مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو زندہ رکھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ سن دو ہزار انیس اور بیس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وقت کے یزید اور نمرود اور وقت کے ابو جہل اور ابو لحب کے جانسینوں کے خلاف حق کے لئے لڑا جو کہے گا کہ ہاں ایک وقت کا حکمران اپنے آپ کو یزید سمجھ بیٹھا تھا تو حسینیت کا پرچم لے کر نکلنے والوں کا نام آج اس میں نام ہمارا ہوگا اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے میرے بھائی یہ ترنگا ہمارا ہے اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے ہم نے ہیدر آداد میں ترنگا ریلی نکالی تو بی جے پی آر ایسس والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ترنگا بھی ہمارا ہے ڈنڈا بھی ہمارا ہے بھارت بھی ہمارا ہے ہمارا رہے گا انشاء اللہ یہ بھارت سب کا ہے اور ہم ٹی ڈی پی سے کہہ رہے ہیں بھارت 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 دیکھ لیے کہ ہمارا انجام ہوا ہمارا برا ہونے والا ہے اور برا ہونے والا ہے اگر میرے بھائی ہمت کو بلند رکھئے اور ویسر گورنمنٹ کو صاف طور سے کہہ دیجئے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا حق ہے NPR پر سٹے لگائیے NRC رک جائے گا جس طرح کرلا کی حکومت نے کیا تھا میری آپ سے گزارش ہے اپنے حمد اور حوصلے کو بلند رکھئے میں جناب جعفر پاشا صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے ابھی بتایا گیا کہ آپ تشریف لائیں جعفر پاشا صاحب آپ کو خطاب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جمعہ تشریف لائے جمعہ تشریف لائے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم